نیکسٹ ہے جی فاقر علیہ لہور سے بھی کہتے ہیں بلاول پٹھوں نے کہا ہے نون لیگ والے پی ٹی آئی سے انتقام لے رہے ہیں پی ٹی آئی والے ساتھ دیں تو انتقامی سیاست کو دفن کر دوں گا کیا پیپلز پارٹی انتخابات کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر کے نون لیگ کی سیاست کو دفن کر سکتی ہے تو فاقر علیہ صاحب ان کی سیاست مردہ پڑا ہے صرف کفن تفن کا انتظار ہے نون لیگ کے بارے میں میری کنسیڈرٹ اس ندامت لیگ اس نوصر باگ دیکھو بات سنو ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیکھا شمشات صاحب پاکستان کے فورن سیکرٹی رہے سیکرٹی خارجہ بہت پڑے لکھے ذہین ان کا اوریا مقبول جان نے ایک انٹرویو پڑھ کے دیکھے کہ کوریا کا وہ جو مندہ ڈیوش ایوکا موٹر وے کا میں نے ملایا تھا اس سے جو کیک بیک جو وہ کھایا بایا اس کے چکر میں اس کو جیل ہو گئی ان کو ایون فیلڈ ہو گئی ہے بس ختم ہو گی بات اس طرح کیا ہے ان کا سب کچھ بڑھتا گیا اچھا ایک اور بات بڑی دلچسپ لوجیکل بات ہے جس سال نماز شریف اقتدار میں آیا اس پورے خاندان نے کتنا انکم ٹیکس دیا ختم ان کے والد اور ان کے بھائیوں نے اور ان کی اولادوں کیا موٹی سی بات ہے میں کیا کوئی فرنچ بول رہا ہوں میں لیٹن بول رہا ہوں نہیں دوسری بات یہ جو ان کے والد تھے محمد شریف صاحب تو محمد شریف صاحب کے جتنے بھائی تھے یہ سات بھائی تھے غالبا ان سب کی اولادیں بھی کاروبار میں ہیں انہوں نے ہنڈر پرسنٹ ہول ٹائم کاروبار کیا ہے انہوں نے سیاست کی باقی بھائیوں کی اولادیں دیکھ لیں ان کو دیکھیں شریف صاحب کے ساتھ دوں آخری آرگومنٹ جائیں جا کے ورث پتہ کریں کس کی جو سیاست میں نہیں آیا عباس شریف درویش آدمی تھا سگا بھائی جائیں جا کے پتہ کریں اس بندے کی ٹوٹل ورث کیا ہے اس لیے چھوڑیں جانے دیں یہ باقی یہ ورکرز کا اپنا فیصلہ ہے میں کون ہوتا ہوں ریکمینڈ کرنے والا ہے انتقام اگر لینا ہے ان کو مکمل طور پر بھر واپس ادھر چلے جائیں اس وقت حالات اگر سازگار نہیں ہیں تو دوست کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے بلاول اگر کہہ رہے ہیں سارا اگر ووٹ بینک کیا اس کا ایک بڑا اصلا نون لیگ کے خلاب کھڑا ہو جائے تو ان کے نام و نشان مٹ جائے گا ایسا نہیں بھی ہوگا تب بھی مٹ جائے گا لیکن اگر ایسا ہوا تو پھر جو سال میں ہونا ہے ایک ہفتے میں ہو جائے گا میں پاکستانی ہوں اور بڑے دکھ سے یہ آپ کو بتا رہا ہوں جگہ مجھ سے جھوٹ ہوں اس لیے نہیں کہ اس میں کوئی نکی ہے یا بدی ہے کوئی اخلاقیات نہیں میرا مزاج ہی نہیں ہے کوئی ماں گلال احسانی پیدا ہوا میں والد سبیرہ احسان سے تپڑ کھا لیتا تھا وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا بلکہ وہ کہاں کرتا تھے کہ مجھے اس کے جھوٹ اس کے سچ پہ نہیں جس طرح یہ سچ بولتا ہے دھڑلے سے اس پہ غصہ آتا ہے یہ انہوں نے ایک بار میری والدہ سکھا کہ انہوں نے کہا کہ بھی آپ ہر وقت سچ کا پرچار کرتے وہ سچ بولتا ہے پھر آپ کو غصہ کیونکہ چڑھتا ہے وہ کہتے ہیں جس طرح بولتا ہے سو وہ اس لیے نہیں تو میں احسان پاکستانی میں اعتراف کرتا ہوں پاکستان میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ یہاں کی اشرافیہ زیادہ کرپٹ ہے یہ ہم عوام زیادہ کرپٹ ہے ختم نواز شریف کا ایبن پھری ان کا وہ سرے محل ریڈی بالا کم تو ہوتا ہے بات تو وہی ہے جس کی چونچ ہے وہ اپنی چونچ سے اتنی سی بوٹی اس ملکی اتارتا ہے جس کا جبڑا ہے نواز شریف کی طرح وہ اسی صاحب سے کھاتا ہے جو مگرمچ ہے وہ اپنے اسے صاحب سے کچھ بھی نہیں بہت تھوڑی پرسنٹیج ہے میں یہ نہیں کہا رہا کہ ہنڈر پرسنٹیج ہیں ایکسپشنز ہیں لیکن ایکسپشنز سے بات نہیں بنتی قومیں نہیں بنتی اور یہ بات اشرافیہ کے بارے میں بھی ہے کہ پاکستان کی جو الیٹ ہے وہ بھی سارے کرپ نہیں ہیں اس میں پانچ سات پرسنٹ بہترین لوگ ہوں گے وہ کیا کریں گے وہ عوام میں بھی پانچ سات دس پندرہ پرسنٹ بہتر لوگ ہوں گے تو چہاں شرکے شیرز جس کمپنی میں زیادہ ہوں اسی کا راج ہوتا ہے پاکستان میں بدقسمتی سے خیر کا نہیں شرکہ پاکستان کو اگر ایک کمپنی سمجھیں آپ تو اس میں جو شیر اولڈرز ہیں شرکے ان کے شیرز بہت زیادہ ہیں تو ان کے حکم پہ چلے گا پورے کا پورا معاشرہ آج کل کے بچوں کا رول موڈل کون ہے وہ اس کے بارے میں یہ پتا چلتا ہے کوئی دس سال پہلے تو یہ ٹوٹی پھوٹی موٹسیکری پہ پھرتا تھا اب یہ لینڈ کروزز اور پوراڈو سے کم نہیں آتا تو اتنی سی بات باقی جو بات آپ نے کیے اس میں بڑی زہانت ہے